ہیلو دوستو ویلکم دو مائی چینل دوستو اپنی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نئے آنے والے یوزر سے ہی ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جلدی سے بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کرتے ہیں دوستو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی آسان اور گھریلو ٹوٹکا لے کر آئیں ہوں جس کو یوز کرنے سے آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ ہونے والا ہے فائدہ آج میں آپ لوگوں کو گھر پہ بیٹھے آپ لوگوں نے جو گلوئنگ فیشل ہے اس کو کیسے کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گی دوستو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے بلیچ لے لینی ہے اور اس میں آپ نے ایک ٹیبل سپون جو بلیچ کی کریم ہوگی وہ ڈال لی ہے ایک باول میں اور آپ نے بلیچ کا اسی سپون ہوگا ہاف جو ہے ٹیبل سپون آپ نے ہاف سے بھی ہاف وہ آپ نے بلیچ کا پاوڈر اس میں مکس کر لینا ہے اب آپ اس میں لوشن ڈالیں گے کوئی بھی لوشن لے لے تھوڑا سا لوشن ایڈ کریں وہ اس کے بعد آپ نے وائٹننگ کیپسول لے لینے ہیں آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے مل جائیں گے آپ نے وہ اس میں ایک ملا لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے ایک منٹ کے لیے رکھ دینا ہے تاکہ بلیچ کا اثر تھوڑا کم ہو جائیں اب باری آتی ہے ان لوگوں کی جن کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ ہمارے بالوں پہ بلیچ لگ جاتی ہے اور ہمارے بال وہاں سے براؤن ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بلیچ لگانے سے پہلے اپنے سر کے جو بال آپ کے ہوتے ہیں جو ماتھے پہ ہوتے ہیں آپ نے وہاں ویزلین لگا لینی ہے اور آپ نے وہاں بھی ویزلین لگانی ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ سکن بہت زیادہ سنسٹیف ہے اور اس سے آپ کو ریشز ہو سکتے ہیں ایریٹیشن ہو سکتے ہیں تو آپ کا جو نوز والا ایریا ہوتا ہے وہاں پہ اکثر یہ ایشوز ہوتے ہیں یہ چیک بون پہ بھی ایشوز ہوتے ہیں تو آپ نے پتلی سی لیے ویزلین کی وہاں پہ لگا لینی ہے اب آپ بلیچ اپلائے کریں گے اپنے فیس پہ اور دس منٹ تک اس کو لگا رہنے دیں گے آپ نے دس منٹ سے زیادہ بلیچ کو ٹائم نہیں دینا کیونکہ دس منٹ کے بعد آپ کی بلیچ آپ کو ریورس ایکشن دے گی یعنی کہ آپ کی فیس کی سکن گوری کرنے کی پہ جائے وہ سکن کو ڈل ڈل کر دے گی تو آپ نے دس منٹ سے زیادہ اس کو ٹائم نہیں دینا جب آٹھ منٹ آپ کی ہو جائیں بلیچ کے تو آپ نے پانی جو ہے وہ ہلکا سب ہاتھوں پہ ڈالنا ہے تو آپ نے بلیچ جو لگی ہوگی اس پہ روٹیٹ کرنا ہے اپنے ہاتھ کو سرگولر موشن میں تاکہ تھوڑا مساج ہو جائیں پھر اس کے بعد آپ نے تھنڈے پانی سے فیس کو واش کر لینا ہے اب آپ لوگوں نے جو دوسرا سٹیپ کرنا ہے بلیچ کے بعد وہ ہے کہ آپ نے ہاف ٹوماٹر لے لینا ہے اور اس کو اپنے فیس پہ رب کرنا ہے بہت ہی ہلکے سے یعنی کہ مساج کر لیں یا اس کو فیس پہ لگا لینا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے کیونکہ ٹوماٹر میں جو ہوتی ہے بلیچنگ پرپرٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ لوگ اس کو لگا لیں اس کے بعد دس منٹ کے بعد اس کو لگے رہنے دیں اور پھر آپ نے اس کو فیس سے ریموو کر دینا ہے یعنی فیس کو واش کر دینا ہے اب جو تھرڈ سٹیپ ہے اس کے لیے آپ کیا کریں گے آپ لوگوں نے ہاف ٹی سپون جو ہے چاولو کا آٹا لے لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑا سا ایلویرہ جل مکس کرنا ہے اب آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سے مکس کر کے اپنے فیس کی سکرابنگ کرنی ہے سکرابنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اپنے فیس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لینا ہے جب آپ سکرابنگ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اپنے ناک والے ایریا کو ذرا زیادہ سکراب کرنا ہے کیونکہ وہاں پر بلیک ہٹس ہوتے ہیں تاکہ وہ ریموو ہو جائیں اس کے بعد جو لاسٹ اپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے فیس پر آئسنگ کرنی ہے تاکہ جو سکرابنگ سے آپ کے پورز اپن ہو گئی ہیں وہ بند ہو جائیں آپ لوگ بند میں اس کو ون ٹائم یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو ففٹین ٹیز کے بعد بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ ڈیپنڈ کرتا ہے آپ لوگوں پر تو دوستو یہ تھے آج کے ہمارے بینفرٹس اور ٹپس و مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکراب کر کے جلدی سے آپ لوگ بل آئیکن کے بٹن کو پرس کر